بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جنئر آڈیٹر کی پوسٹ کے مطالب کچھ سوالات تھے ایسپرینٹس نے جو پوچھے ہیں ان کا جواب یہاں پہ میں دے دیتا ہوں کہ باقی بھی جتنے بیوئرز ہیں ان کے لیے بھی اگر کوئی کیوری یا اس طرح کا کوئی پابلم ان کو پیش آ رہا ہے تو اس پہ بات ہو سکے اور وہ آسانی سے سال کر سکیں تو آج کا ہمارا جو سیشن ہے اس پہ ہم نے مینلی سیلیبس پہ بات کرنی ہے ایج کیالکولیشن پہ بات کرنی ہے اور ہاورڈ اکیڈمی کے پریپیریشن پلان پہ بات کرنی ہے تو جنئر آڈیٹر کی 247 پوسٹ جو کہ کنٹرولر جنرل اکاؤنٹس کے دپارٹمنٹ کی ہے آپ نیپ نیشنل جابز پورٹل ڈاٹ کام اس پہ ڈاٹ کام نہیں ہے ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے ہے اور اس پہ آپ نے اپنا پورا پراسیس اپلائی کرنے کا کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے 15 ڈیز افٹر دی ڈیٹ آف ایڈورٹیزمنٹ یعنی کہ تقریباً 20 مئی آپ مائنڈ میں رکھیں گے جو اس کی کلوزنگ ڈیٹ ہوگی تو سب سے پہلے تو اس لئے بس سے بھی پہلے میں آپ سے بات کرلوں کہ ایج کی کیالکولیشن کا جو معاملہ ہے کہ اب ہماری ایکچول ایج کیا ہے تو سمپلی میں آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا جونئر آڈیٹر کا بھی جونئر آڈیٹر کا جو ہم گروپ بنا رہے ہیں اس کا بھی لنک دے دوں گا اس گروپ کو بھی جوائن کریں سیکنڈلی میں لنک ایک آپ سے شیئر کر دوں گا جس کے اوپر جا کے آپ نے جس ڈیٹ آف برت اپنی پوٹ کرنی ہے تو آپ کو وہ ایج کیالکولیٹر ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی ایج بتا دے گا کہ اب آپ کی ایج کتنی ہے تو وہ دیکھنا ہے آپ نے کہ جو پچھلی ویڈیو اس میں تھریشورد دیا گیا ہے کہ تیس سال انکلیڈنگ فائیو یئرز ریلیکسیشن فردر کیا کیا اس میں جو ہے وہ اگر کوئی بجھس کمیونٹی سے ہے بلوچستان کا ریزیڈینٹ ہے یا سندھ روڑل کا ہے یا اس کے علاوہ کسی کی جو بھی کیس ہے تو اس کی ایج کتنی بنجائش بنتی ہے تو کیا وہ ایج کے لحاظ سے اوور ہے یا ویڈن ایج ہے سی لیبس کے بات کریں تو میں نے سب سے ٹاپ پہ جو لکھا ہے بزنس سبجیکٹس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اوورال بزنس سبجیکٹس کو بھی ٹیچ کرنا ہے جہاں پہ ایپورٹنڈ کوسٹن جنرل قسم کے آ سکتے ہیں آپ کی کالیفکیشن کے ریلیٹڈ ڈیفنیٹلی ایک پورشن ہوگا لیکن یہاں پہ میں نے پرسنٹیج اس لیے منشن نہیں کی کہ کسی سبجیکٹ کے پانچ نمبر ہوں یا پچاس نمبر ہوں آپ سکپ کسی کو نہیں کر سکتے لہٰذا اس کے جو سٹرکچر ہے یا ڈسٹریبیوشن ہے نمبر کی اس کی آپ نے نیٹی گریٹی میں نہیں جانا بلکہ ان سبجیکٹس سب پہ آپ نے گرپ کرنی تاکہ آپ میریٹ میں ٹاپ پہ آ سکیں اس کے علاوہ ہم جو مینلی فوکس کریں گے آڈیٹنگ ہو گیا آکاؤنٹنگ فینننشل اور کاسٹ جو آپ کو لازمی طور پر آنا چاہیے ٹاپک وہ کور کریں گے اس کے علاوہ انگلیش اس میں ایڈ ہوگی جنرل نالچ اسلامک سٹڈی اور پاکستان سٹڈی یہ وہ ایریاز ہیں جن پر آپ کی اچھی گریپ ہونی چاہیے تو ہم نے اس کے لیے پلانس دیئے ہیں ٹیسٹ وغیرہ بھی تو جو آپ کا کورس ہوگا وہ www.howardacademy.com پہ آویلیبل ہوگا جو ویکلی ٹیسٹ ہوں گے وہ بھی آپ کو انٹیمیٹ کیے جاتے رہیں گے آپ کی کورس کٹاب پہ شو کر دیا جائے گا کہ نیکسٹ جو ٹیسٹ ہوگا وہ کس دیر کو اور کس پارٹ میں سے ہوگا تاکہ آپ ویکلی ٹیسٹ کو بھی کنڈکٹ کریں گے ویکلی ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پچھلے جس پورشن میں سے ٹیسٹ ہوگا ان کی لیکچرز کو کمپلیٹ کرنا ہے تب جا کے اپنے ٹیسٹ کو اٹم کرنا ہے اس کے لابے جب آپ کا ڈیر چیٹ آئے گی اگزیم کی حساب سے تو آپ کے فائنل موک ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کریں گے تو آج جب ہم بیچ ون کی ریجسٹریشن اوپن کر دی ہے تو جو ایسپیڈنس جوائن کرنا چاہتے ہیں آورکیٹمی کے پلیٹ فارم سے جونیر آڈیٹر کی اونلائن پرپیریشن کو www.harvardakademy.com آپ کو وزیٹ کرتے رہے اور ہمیں ووٹس ایپ پہ کانڈکٹ کر سکتے ہیں اور ریجسٹریشن کے لیے جو پروسیجر ہے وہ آپ سے شیئر کر دیا جائے گا تو آپ اس کو فردہ پروسیڈ کر سکتے ہیں تھیکھو وائچنگ اللہ